اور اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے اور آگے بڑھئے فتح مکہ کا موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے حضرت علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہیں قدم قدم پر حضرت علی ساتھ ہیں کوئی ایسا مارکہ نہیں کوئی ایسا موقع نہیں جب حضرت علی کسی معاملے میں پیچھے ہوں ہاں گزوے تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم مدینہ میں رہو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑکی جا رہے ہیں سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں اور میں یہاں پر عورتوں اور بچوں کے بیچ میں رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لئے یہ کافی ہے آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کروگے کیا تم یہ نہیں چاہوگے کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں حارون علیہ السلام کا تھا تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہے جو موسیٰ کی نظروں میں حارون کا تھا لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے